اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ہاؤس الائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بزنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بیسن کا حلوہ اس کی بہت ہی ایزی ریسیپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں بیسن کا حلوہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم یہاں شیرہ بنائیں گے شیرہ بنانے کے لیے یہاں ایک پین میں میں لیا ہے ون اینڈا ہاف کپ پانی اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ثری فورتھ کپ شوگر اس کا ہم سب سے پہلے ریڈی کریں گے شیرہ اور خلوے کو پیارا سا کلر دینے کے لیے یہاں میں نے لیا ون فورتھ ٹی سپون ییلو فوٹ کلر اس کو ڈال کے ہم ایک فلیم پر اس کو پکنے کے لیے رگنیں گے تاکہ جب تک ہمارا بیسن ریڈی ہو تب تک ہم اس کا شیرہ بھی ریڈی ہو جائے اب اس کا بیسن ریڈی کرنے کے لیے یہاں سب سے پہلے ایک پین کے اندر میں لوں گی ہاف کپ یہاں میں نے لیا ہے گھی یہاں میں نے دیسی گھی یوز کیا ہے گھر کا بناوا بہت ہی خالص دیسی گھی ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور انڈ سکرین پر بھی اس کا لنک دے دوں گی ہاف کپ یہاں میں نے لیا دیسی گھی اس کو کریں گے میر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی جیسے ہی اس کا گھی ملڈ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایک کپ بیسن فلیم میں نے بلکل اس کو لو رکھا وایا آپ نے بھی لو فلیم پر اس کو پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو جائے جتنی اچھی اس کی بھنائی ہوگی اتنا ہی مزیدار بیسن کا حلوہ بنے گا آپ نے ہلکی آنچ پر پہلے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھیسن کو بھون لینا ہے جی یہاں دو سے تین منٹ اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو رہی ہے دو سے تین منٹ کے بعد اس کے اندر ایٹ کروں گی ون فورت کپ سوجی اور اس کی بھی اب ہم مزید تین سے چار منٹ اس کی بھنائی کریں گے سوجی کے ساتھ ہی بیسن کی اور فلیم آپ نے بلکل اس کا لو رکھنا ہے لو فلیم پر ہی آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے فلیم بلکل بھی ہائے نہیں کرنا اور کونٹینیوسلی اس کے اندر آپ نے چمچ لاتے جانے جی تو یہاں تین سے چاہ منٹ مزید ہم نے اس کی اچھی طرح سے سوجی کے ساتھ بھنائی کر لیے بیسن کی اور بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے بیسن کی جب اچھی طرح سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور بھنائی اچھی طرح سے ہو جائے تب اس کے اندر ایٹ کریں گے شیرہ یہاں دیکھیں ہمارا شیرہ بھی بلکل ریڈی ہو گئے ساری چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو گئی ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شیرہ ایٹ کریں گے اور کونٹینیوسلی چمچ لائیں گے اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب آپ نے اس کے اندر کونٹینیوسلی سرہ چمچ پھیڑتے جانے اور اس کو تھوڑا سا پکا دینا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہاں کٹے ہوئے بادام آپ اس کے اندر کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک منٹ تک ہم اور پکائیں گے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہلوہ جو ہے پین سے الگ ہو گیا بلکل سمودھ سا ہو گیا بلکل ریڈی ہو گیا اب یہاں اسٹیج پر ہم اس کا فلیم کرتے ہیں آف اور اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ جی ویورز مزیدار سا بیسن کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دینا مد بھولی اگا اگر آپ کو میرے چینل کی چیزیں اچھی لکھی ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آئینڈ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں بہت ہی ایک بہت اچھی نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ